بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کے برابر یعنی ایک ایرو کے برابر جگہ اس تمام جہاں سے بہتر ہے جس پر سورج کی شوائیں تلو ہوتی یا غروب ہوتی ہیں بخاری و مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعے کو جایا کریں گے شمال کی طرف سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں خوشبو بکھیڑ دے گی جس سے ان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا پھر وہ لوٹ کر اپنے اپنے گھروں کو آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم آپ کا حسن و جمال بڑھ گیا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ اور اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد آپ کا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا کہ بے شک تم نے ہمیشہ جینا ہی جینا ہے تم پر کبھی موت نہ آئے گی تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور کبھی تم پر تنگی نہیں آئے گی مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائیں گے اے جنتیوں وہ ارز کریں گے کہ کیا تم راضی ہو وہ ارز کریں گے کہ ہم لوگ راضی کیوں نہ ہوں اے ہمارے رب آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو آپ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے افضل چیز نہ دے دوں تو وہ کہیں گے کہ کونسی چیز اس سے افضل ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے لئے اپنی رضا مندی لازم کر دی میں تم پر کبھی اس کے بعد ناراض نہ ہوں گا بخاری و مسلم